بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سیدارز ویورز آج میں آپ کو یہ والا ٹراؤزر ڈیزائن بنانا بتا رہی ہوں آئیے اب ہم اپنا ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں سب سے پہلے لے ہی ہے میں نے یہ پیپر پٹی جس کی لمبائی میں نے اپنے پانچہ کے مطابق رکھنی ہے انیس انچ میں نے یہ رکھی ہے کیونکہ میرا پانچہ یہ کھلا ہے کھلا پانچہ بنانا اور اس کی لڑائی تقریباً ڈھائی انچ میں نے رکھی ہے اس کے بعد یہ ایک میں نے کٹاں 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 رکھ لیا جس کے سائز میں اپنے سارے کٹاں بناؤں گی اسے آپ فوٹ کی مدد سے یا انچی ٹیپ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں میں نے تو یہ آپ کو بتانے کے لیے اس طرح سے کیا ہے تاکہ یہ بالکل ایک برابر بنے اسی طرح میں اپنے یہ سارے پیپر پٹی پہ اس طرح نشان لگا لوں گی نشان لگانے کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا فولڈ کر کے میں اس کی کٹنگ کروں گی تاکہ یہ دونوں سائیڈوں سے ایک برابر کے کٹنگ ہو دیکھیں میوز میں نے یہ کٹ لیا ہے اب اس کو میں اپنے ٹراؤزر کے بیک سیٹ پہ چپکاؤں گی جب میں نے چپکا لیا ہے اب اس کی سلائیڈ لگائیں گے اس کے بعد میں لوں گی یہ ایکسٹرا پیس اس کو اس طرح سے اپنے پیپر پٹی والے پانچے کے نیچے رکھ کے اس کی میں اب سلائیڈ لگاؤں گی اس کی طرح اپنے سارے پیس پر میں سلائیڈ لگا لوں گی میں نے سلائیڈ لگا لی ہے اب اس کے بعد یہ بیچ میں کا ایکسٹرا پیس میں کٹ لوں گی کٹنے کے بعد اسے آپ میں فولڈ کر لوں گی جب میں نے فولڈ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ پیس بلیک کلر کا جس کی لمبائی تقریبا میں نے پینتیس ہنچ رکھی ہے اور چڑھائی یہ اس کی پانچ ہنچ ہے اس کے بعد میں اس پہ پلیٹ ڈالوں گی آدھے آدھے انچ کا پلیٹ ڈالنا ہے اپنے پورے پینتیس ہنچ کے پیس کو میں ان پلیٹوں میں کور کروں گی تاکہ یہ ہمارے ٹراؤزر کی چڑھائی کے مطابق رہ جائے اوپر کی سائٹ پر میں نے پلیٹ ڈال دی ہیںٹھئے اب اس پر میں اس ٹراؤزر کی تہہ لگا کر اس کے نیچے بھی ایک سلائی لگاؤں گی یہ اسٹری کی مدد سے میں نے اس کی تہہ لگا لیا اب میں میں ایک پیس لے کر اس کے نیچے رکھیں اور بلکل اسی طرح پلیٹ پر سلائی لگاؤں گی جس طرح یہ اوپر کے میں نے پلیٹ بنائیا ہے बلکل ایسے ہی پلیٹ ڈالنا ہے جیسے یہ میں نے اوپر ڈالے میں ہے ان پلیٹوں کا سائز جتنا اوپر سے ہے اتنا ہی نیچے سے رکھنا ہے اور نیچے یہ پیس کے اوپر رکھ کر اس کی میں نے سلائی لگانی ہے اسی طرح میں اپنے سارے پیس پہ سلائی لگا لوں گی میں نے سارے سلائی لگا لیے دیکھ لیں اب یہ میرے پلیٹ باند ہو گئے ہیں نیچے سے بھی اب یہ جو میں نے نیچے پیس لگایا تھا اسے ہم اوپر کی سائٹ پہ فول کر کے اسے تقریباً تھوڑا سا آدھا انچی بار رکھ کے اس کے اوپر سلائی لگا دینی ہے ہماری چوڑی مگزی بان جائے گی اوپر کی سائٹ پہ سلائی رکھ کے لگانے سے ہماری سلائی نیٹ آئے گی اس لئے میں نے اس پیس کو نیچے رکھا تھا یہ میری نیچے کے سائٹ کی سلائی بھی لگی ہے اس کے بعد میں نے اپنے ٹراؤزر پہ کٹان رکھ کے بنائے تھے ان کو میں اس کے اوپر اس طرح سے رکھ کے سلائی لگاؤں گی بلکل ان کی ناروں کو سلائی کے برابر رکھے اس طرح سے میں نے اس کے سلائی لگانی ہے میں اس دیان رکھے کہ سلائی کے دوران ہمارا یہ اندر کا پلیٹ کوئی بھی اس پر سلوٹ نہ پڑے اس سے تھوڑا سا کھینچ کے سلائی لگانی ہے تاکہ یہ کٹھے نہ ہو بیچ میں اس طرح میں اپنے سارے پانچے پہ سلائی لگا لوں گی میں نے ایک سلائی لگا لی اس کے بعد میں اس کی ڈبل سلائی لگاؤں گی یہ میرا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میرا یہ ڈیزائن پساند آئے تو پلیز میری ویڈیو لائک اینڈ شیئر کریں اور میرا چینل زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ